فلم پروڈوسر درگا جسراج اس وقت ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں درگا جی لطا دیدی کا ندھن ہو گیا ہے یہ خبر آپ تک پہنچ چکی ہوگی آج اس وقت اس موقع پر آپ ان کو کیسے یاد کر رہے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤ کہ رات میں میں وہاں ہاسپٹل میں تھی اور میرے درشن بھی ہوئے دیدی کے ساتھ ان کی کمرے میں تو ایسا مجھے تو ابھی پھر سے دھکا لگ رہا ہے کیونکہ مجھے ایسا امید بنی تھی کہ وہ نکل جائیں گے کیونکہ she was fighting very hard اور میں آپ کو بتاؤ کہ دیدی کے لیے ان کی جنم تاریخ ہمیں پتا ہے لیکن ان کا کوئی انتھ ہے نہیں تو ایسے انتھ دیکھتی کو ہم نے ہمارے یگ میں دیکھا ہمارے قریبی پایا اور ان کو ہم مجھے نہیں لگتا کہ وہ گئی ہے وہ اب صرف ہر ایک ہوا کے ہر کن میں ہر مطلب مٹی کے ہر کن میں وہ اب باز گئی ہے مطلب there never be a son never sets for ratamangish girl she is eternal truly مجھے میں سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیا بولو کیونکہ میں کچھ گنتیں پہلی ان کے ساتھ تھی دردہ جی ذرا یہ بتائیے کہ آپ آپ بتا رہی ہیں کہ آپ رات میں ان کے ساتھ تھیں رات میں ان کی طبیعت کیسی تھی اور آٹھ جنوری کو جب سے وہ اسپتال میں بھرتی ہوئیں کیا اس کے بعد جو لوگ ان سے ملاقات کرنے جارہے تھے پہلے تو وہ آئی سیو میں تھیں کیا پھر کسی سے کچھ باتچیت وہ کر پا رہی تھیں ذرا طبیعت کے بارے میں ان کی بتائیے نہیں وہ باتچیت تو خیر نہیں کر پا رہی تھی لیکن یہ جو وہ ایک طرح سے مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک شارعرک طور سے وہ ایک سائٹ جدو جہد میں لگی ہوئی تھی اور شی نیور گیوز اپ شیز آلٹیمنٹ وینر ہے وہ لائف میں تو مجھے کل رات میں بھی جب میں نے ان کو دیکھا ان کی کمرے میں اور کچھ میں نے اپنی طرف سے اپنی پریئر بھی کی تو مجھے ایسا لگا کہ پھر سے ایک بار نکل کر آ جائیں گی مجھے پتہ نہیں ایسا ہی لگا تھا اور بلکل ایسا نہیں لگا کہ اب کچھ ایسی صبح صبح خبر آئے گی کیونکہ رات کے ایک مجھے میں واپس آئی وہاں سے تو مجھے ایک تو ایسے بھی لگ رہا کہ انہوں نے مجھے درشن کے لئے بلایا یہ بھی لگ رہا ہے کہ میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ میں وہاں پہ درشن کے لئے میں گئی تھی وہاں پہ میرا من کیا اور مجھے انہوں نے اندر بھی کمرے میں میں تھی ان کے ساتھ اکیلے تو بلکل ایسا نہیں لگا کہ ایسی صبح تک خبر آئے گی بلکہ مجھے لگا تھا کہ دو تین دن میں ان کا شاید وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا واپس پرکریہ بلکل درگا جی ہم سمجھ سکتے ہیں یہ وقت آپ کے لئے بھی بہت بھاری ہے اور جو چلا گیا وہ واپس تو آ نہیں سکتا لیکن اس کو اپنی یادوں میں اس کے سنگیت میں ہم ضرور اپنے دل میں زندہ رکھ سکتے ہیں تو میں جاننا چاہوں گی کی کیا کوئی ایسا لمحہ جب آپ کیونکہ آپ خود بھی گاتی ہیں کلاسیکل کی ٹریننگ آپ کی بھی ہے جو آپ نے ان کے ساتھ بتایا ہو سنگیت کی تو وہ بادشاہ رہی ہیں سنگیت کی سمجھ ان سے اچھی کسی کو ہے نہیں تو کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے گایا ہو یا ان سے سیکھا ہو اور وہ کچھ آپ ہمارے ساتھ ساجہ کرنا چاہیں تو اچھلی میں بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہوں کیونکہ میرے نانا ویشان تارا میرے پتا سنگیت مارتن پڑے جلسلہ جی تو ہمارا رشتہ دونوں طرف سے بہت بہت ہی قریبی رہا اور میری نانی کا گھر ان کی گھر کے سامنے تھا تو میرا بہت سارے بچپن کی جو چھٹیاں تھی وہ میں اپنے نانی کی گھر بتانے جاتی تھی تو پورا دن ہم لوگ دیڑی کے گھر میں ہی رہتے تھے کھیلتے تھے تو میرا بہت بچپن کا بہت بڑا ایک اہم حصہ دیڑی کے بہت گھنشت قریبی رہا ہے اور کیونکہ باپو جی یعنی میرے پتا جی کے ساتھ دیڑی کا بہت پیارا بہت قریبی رشتہ رہا کیونکہ وہ ایون ہفتے میں چار چار پانچ پانچ بار وہ لوگ فون پر ایک ایک گھنٹہ بات کرتے تھے کہیں پہ بھی باپو جی دنیا کی کسی بھی کونے میں رہت لیکن ان کا ایک دن کا ایک حصہ دیڑی کے لئے سمرکت تھا تو بہت قریبی رشتہ رہا ہے میرے بہت بچپن کے انگرد قصے ہیں جو دیڑی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور دیڑی بچوں سے بہت پیار کرتی تھی خاص طور پر کل بھی رچنا ان کی میز کہہ رہی تھی کہ دیڑی تم سے بہت خاص پیار کرتی اور مجھے بچپن سے ایسا رکھتا تھا کہ کچھ خاص آشیرواد میرے لیے انہوں نے اپنے دل میں رکھا ہوا ہے تو یہ ایک میری بہت بڑی خوش قسمتی رہی ہے کہ انگرد قصے ہیں میں مطلب اب اگر ایک سوچوں کی ایک یہ ہے وہ ہے لیکن دیڑی بہت بڑی فوٹوگرفر بہت اچھی فوٹوگرفر رہی ہے تو ان کو بہت پیشن رہا ہے کرکٹ کیلئے فوٹوگرفی کیلئے جوکس ان کو بڑے اچھے لگتے تھے تو وہ ہمیں جوکس بھی سنا دی تھی تو ہم لوگ ہستے بھی تھے ہم سے بھی پوچھ دی تھی تم نے کوئی جوک سنا ہے بتاؤ تو اس طرح کا تھا ایک مجھے قصہ ایک بہت اچھا یاد آتا ہے جب ایک بار ہم لوگ بہت چھوٹے تھے لیکن اندرہ گانی ان کے گھر کے سامنے سے گزرنے والی تھی کیونکہ راج بھوت کا رسہ ائرپورٹ کی طرف ان کے گھر کے سامنے سے گزرتا ہے تو تب کیونکہ وہ لوگوں کو مطلب روڈز کلیر کیے جاتے تھے لوگ ایسے لوگوں کو ایسے سائیڈ میں کھڑا کیا جاتا تھا تو دیدی نے اپنے بیالکنی میں اپنا کیمرہ لے کے کھڑی تھی اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت ایسے کوئی بن گاڑیوں میں نہیں جاتے تھے تو اندرہ گاندی جی اوپن کار میں تھی لوگوں کو ویو آؤٹ کرتے میں جاری تھی اور جب دیدی کو دیکھا کہ وہاں پہ وہ کیمرہ لے کے کلک کر رہی تھی تو کسی ان کی گاڑی میں سے کسی نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا تو بلکہ گاڑی تھوڑی سی رکھی اور اندرہ جی نے ان کو باقاعدہ رسپیکٹ فلی بہت ویو آؤٹ کیا اور دیدی نے بھی پھر کیمرہ نیچے کر کے ویو آؤٹ کیا اور پھر گاڑی وہاں سے گزری تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑی ایک ہم بچپن سے جانتے تھے کہ دیدی بہت 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 بڑی ہے لیکن پتہ نہیں کیوں مگر وہ ایک ایک وومن پاور کا مجھے ایک وہاں پہ درشن ہوئے کہ میل دومینیٹڈ ایک فلم اندسٹری میں دیدی ایک بھارت رت میں ہے جو مطلب پہلی بھارت رت میں ہے اور وہ بلکل اور دلدہ جی ایک اور بہت خوبصورت بات آپ نے کہی کہ لطا دیدی کی پیدائش کا دن تو تیہ ہے لیکن ان کے جانے کا کوئی دن نہیں ہے وہ ہر جگہ کڑکڑ میں شامل ہو گئی بہت بہت شکریہ آپ نے میں وقت دیا اور نیدا فازلی کا ایک بہت خوبصورت شیر ہے جوسنا تم یہ کیسے جدہ ہو گئے ہر طرف ہر جگہ ہو گئے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوٹ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر موسیقی